رات کے دو بجے تھے امر اپنے کمرے میں بے صدا سویا ہوا تھا کہ تب ہی دروازے پر ٹھک ٹھک ہوئی ٹھک ٹھک کی آواز سے امر کی نیند کھل گئی لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ آواز اس کے من کا بھرم ہے اس لئے وہ کروت بدل کر پھر سے سو گیا لیکن کچھ دیر بعد پھر ٹھک ٹھک کی آواز آئی لگتا ہے کوئی ہے اس نے من ہی من سوچا پھر اٹھ کر لائٹ جلائی اور دروازہ کھوننے لگا تب ہی اس کے من میں خیال آیا کی کہیں باہر کوئی چور تو نہیں ہے یہ خیال آتے ہی وہ تھوڑا سہمسہ گیا پھر اس نے دھیرے سے پوچھا کون ہے میں ہوں باہر سے کسی لڑکی کی میٹھی سی آواز آئی امر نے دروازہ کھول دیا سامنے پاروں کو کھرا دیکھ کر وہ حیران ہو کر بولا ارے تم کیوں کوئی انہونی ہو گئی ہے کیا پاروں مسکراتے ہوئے بولی امر نے دیکھا کی پاروں نارنگی رنگ کا سلوہ چود پہنی ہوئی تھی دو پٹہ نہ ہونے سے اس کی اُبھارے انگ دکھ رہے تھے پاروں کی آنکھوں میں ایک انوکھی مستی تھی اسے دیکھ کر امر کو ایسا لگا جیسے اس کے آگے کوئی جنگ کی ہور کھڑی ہو تب ہی پاروں کمرے کے اندر آ گئی اور امر کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر اپنی ہونٹ ٹکا دیے پاروں کی گرم گرم سانسوں کے سان اس کے اُبھارے انگوں کی چھون سے امر کو ایک عجیب طرح کی مستی کا احساس ہونے لگا تو پاروں کے آگے بے بسہ ہو گیا اس سے پہلے کی امر کچھ اور کرتا اس کے من میں کسی کونے کی آواز آئی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھیت کر اپنے مالک کے احسانوں کا یہ بدلہ دے رہا ہے لیکن میں نے تو پہل نہیں کی ہے پاروں خود ہی ایسا چاہتی ہے تب ہی تو اتنی رات گئے میرے پاس آئی ہے اس نے سوچا اور خود کو پاروں سے الگ کرتے ہوئے بولا پاروں اب تم چلی جاؤ اور پھر کبھی میرے قریب نہ آنا کیا ایسے ہی چلی جاؤں پاروں نے پیاسی نظروں سے امر کو دیکھا امر کے دماغ میں ایک ایک کر کے پچھلی باتیں گھوننے لگی امر بی اے پاس ہو کر بھی بے روزگار تھا اس نے کئی انٹرویو دیئے پر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا آخر میں نراش ہو کر اس نے ایک دوست کے کہنے پر گاڑی چلانا سیکھا اور بدور ڈرائیبر ڈائریکٹ بھونے شور کی کار چلانے لگا امر کی محنت اور ایمانداری سے خوش ہو کر بھونے شور اسے بیٹے کی طرح ماننے لگے اور اس کی ہر ضرورت کو فوراں پورا کر دیتے پارو ڈائریکٹ بھونے شور کی ایک لوتی بیٹی تھی وہ بہت شوق چنچل اور خوبصورت تھی وہ ہمیسہ اپنی اداوں سے امر کو رجھاتی پر امن من سے اسے اپنی بہن مانتا تھا اور پچھلے لکشہ بندن پر پارو نے اس کو راکھی بھی باندھی تھی ڈاکٹر بھونے شور نے اپنے گھر کے پچھوڑا والا کمرہ امر کو رہنے کے لئے دیا تھا وہ وہیں اپنے رات بیتاتا اور دن میں ڈاکٹر صاحب کی کار چلاتا تھا ادھر کچھ دنوں سے امر محسوس کر رہا تھا کہ پارو کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ ہر طرح سے اسے اپنے جال میں فسانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی حرکتیں دیکھ کر کئی بار امر کی واسنہ بھرکنے لگتی تھی پر بدنامی اور نوکری جانے کے ڈر سے وہ من مسور کر رہ جاتا تھا پچھلے ہپتے کی بات ہے ڈاکٹر بھونے شور امر سے بولے امر پارو اپنی کچھ سہلیوں کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہے تم سب کو کار سے لے جاؤ دھیان رکھنا کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جی امر نے بس اتنا ہی کہا امر نے کار نکالی تو پارو کار پر سوار ہو گئی کار چل پڑی کہاں جانا ہے تب ہی امر نے پارو سے پوچھا پارو بولی ہوتل میوری کہاں تم ہوتل میں پکنک مناؤگی تمہاری سہلیاں کہاں رہ گئی امر نے پوچھا پکنک والی بات منگرن تھی میں نے پاپا سے جھوٹ بولا تھا پارو ہستے ہوئے بولی پہلے تم ایک کمرہ تو بک کراؤ امر نے حیرانی سے پارو کی اور دیکھا اور کمرہ بک کرانے ہوتل کی اور چلا گیا جب دونوں کمرے میں آئے تو پارو نے کہا امر کچھ ناستہ مانگواؤ تھوڑی دیر بعد دونوں ناستہ کر چکے تو پارو رومال سے ہاتھ پوچھتی ہوئی امر کے اور اقریب کسک کر آئی اور بولی کچھ بات نہیں کروگے کونسی بات وہی جو آدھی رات کے سمیں پتی پتنی کے بیچ ہوتی ہے اتنا کہہ کر پارو نے امر کو چوم لیا پھر بولی امر تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو امر گسے سے بولا پارو ہوش میں آؤ ایک بھلے گھر کی لڑکی کا اس طرح بہکنا ٹھیک نہیں ہے چڑتی جوانی کی نسے میں چور پارو امر کی بات کو انسنا کرتے ہوئے بولی میں ایک عرصے سے اس موقع کی تلاس میں تھی کیا میرے کپڑے نہیں اتاروگے کہہ کر پارو نے امر کو اپنی باہوں میں بھیچ لیا امر خود پر کابو رکھتے ہوئے بولا پارو اتنا بھی مت بہکو میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں یاد ہے پچھلی سال تم نے مجھے راکھی باندھی تھی اور پھر تمہارے پتا مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں کیا میں ان کے بھروسے کو توڑ دوں تم میرے سگے بھائی تو نہیں کہہ کر پارو نے اپنے بلاوس کے بٹن کھول دیے امر کی حالات ساپ چھچندر کیسی تھی وہ پارو سے چھٹک کر دور جا کر کھڑا ہوا پھر گل گراتے ہوئے بولا پارو تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے مت بھڑکاؤ ورنہ کچھ گلت کر بیٹھوں گا اتنا کہہ کر امر نے پارو کو کپڑے پہن کر آنے کو کہا اور وہے کار میں جا کر بیٹھ گیا وہاں کھو گئے امر تب ہی پارو نے امر کو ٹوکا تو وہے چونک کر اسے دیکھنے لگا پارو مجھ پر رحم کرو تم جلدی یہاں سے چلی جاؤ میں کمجور ہو رہا ہوں امر گرگراتے ہوئے بولا تب ہی دوسرے کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی اور پارو اپنے کمرے کی اور بھاگ گئی امر نے اب چین کی سانس لی اگلے دن امر کا کچھ اتا پتا نہیں تھا ڈوکٹر بھونیشون نے کمرے کی تلاسی لی تو ایک چھتھی ملی اس چھتھی میں لکھا تھا دوستو اس چھتھی میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا آپ لوگوں کو پتا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں میں آپ کی نوکڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں کرپیا پریشان نہ ہوئے گا اور نہ ہی مجھے کھوجنے کی کوشش کیجئے گا آپ کا امر چھتھی پڑھ کر ڈاکٹر بھونیشور حیران رہ گئے امر کا اس طرح بینا کچھ بتائے جانا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پارو کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی حقی بکی رہ گئی آپ سبی کو میرے طرف سے ہپی چھٹ پوجا مبارک ہو آپ خوش رہیں آپ کے پریبار بھی خوش رہیں تو دوستو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو میں ملتا ہوں آپ سے ایسی نئی کہانی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے دھنیوار